بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میں فیس بک اور یوچیوب ناظرین چین کا ایک بہت بڑا خواب پورا ہو گیا اور اس کے ساتھ چین نے یہ اناؤنس بھی کر دیا کہ یہ جو پاکستان کے حالات ہیں ان پہ وہ کہاں کھڑے ہیں پہلی دفعہ چین مسلم دنیا کا حصہ بنا اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کو چین نے چار پوائنٹ کا ایجنڈا پاکستان کے سامنے رکھا جسے دنیا ہل کے رہ گی اور یہ بہت کیرفل میسج تھا بڑی اتیاد سے الفاظ بنائے گئے تھے بڑی ماہر خرجہ پولیسی بتائی گئی اور دنیا کے ستاون ممالک پاکستان کے ایک چھت تلے کٹھے کرنا پاکستان کی خارجہ پولیسی زندہ آباد اپوزیشن آرمی جوڈیشری اور امریکہ ان سب کو چین نے جواب بھی دیا ہے سب سے پہلے پاکستان کی حکومت کو خارجہ پولیسی کی جتنی تعریف کی جائے کام کے دوسری مرتبہ سال میں اتنا بڑا شو اور پھر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے انہوں نے پروفیشنلی اس پر بیہیف کیا اس کے باوجود کہ بلاول بٹو جن کے نانا کا ایسی خواب تھا ان کی ٹانگیں خیر ان کا مطلب جو ہے انہوں نے کہا تھا میں لات مار کے گرمن گرا دوں گا اس کے بعد آپ کو پتا ہے پھر وہ پتا نہیں ان کو لاتوں کا کیا مسئلہ ہے بار بار وہ بات کرتے ہیں اس پر لیکن بری طرح ناکام وہ اس میں کنٹرول کیے گئے ان کو سمجھایا گیا پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے بڑی مختلف ہے لیکن کوئی ایسا ووٹ آف کانفیڈنس کی سیچویشن میں بندہ اس وقت ایسا نہیں جس کی نظریں پاکستان پر نہ لگی ہوں چین نے بھی ایسے میں مستقبل کی ایک لانگ ٹرم پالیسی یاد رکھئے کہ چین ستر سال کی پالیسی بناتا ہے اب انہوں نے ایسا کیا کہا میں پہلے ان کے آپ کو کچھ پوائنٹس بتاتا ہوں اپنے ان کو نیریٹ کرتا ہوں اپنے الفاظ میں ایک تو انہوں نے کہا چاہے کچھ بھی ہو جائے دنیا کے سٹیج پر دنیا میں جہاں پہ کچھ بھی ہو ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ میسج تھا امریکہ کو اور دیکھیں کہ امریکہ کے کیپ میں وہ جو سیاستدان ہیں جو کہ بھی امران حان کی حکومت توڑنا چاہتے ہیں چین نے ان کو بھی بڑا ایک واضح اور صاف پیغام دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو ہم پاکستان کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا جی کمیونکیشن باتچیت کا عمل سٹریٹیجک الائنس آپس میں بہمی اتحاد یا دوسرے معنوں میں ہم غیروں کے ہاتھ میں نہیں کھیلیں گے اور یہ پیغام جو بائیڈن کے لیے بھی تھا دیکھیں جس طرح مولانا نے ان سے مدد مانگی جس طرح زرداری صاحب اور نوازشی صاحب کے ان کے تعلقات ہیں اب تاریخ دیکھیں جس طرح جو بائیڈن آ کے پاکستان میں سب سے بڑا ہائیسٹ ایوارڈ زرداری صاحب کے دور میں اور پھر نوازشی صاحب کو جس طرح وہ گردن سے دبوچ نہیں سوری گردن پر ان کی ہاتھ رکھتے ہیں چین کو یہ سب کچھ نہیں پسند تھا یہ پولیسی نہیں پسند تھی ایک دنیا کا آپ کو پتہ ہے ورلڈ آرڈر ماننا پڑے انہوں نے کہا ہم فرینڈلی پولیسی پاکستان کے صد میں آ رہے ہیں اور اس بات پر ہم مکمل یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو ترقی کا راستہ ہے پاکستان کا چاہے کوئی بھی صورت ہو پاکستان میں اور اس کی جغرافیائی حدود کو مکمل طور پر فول پروف بنانا ہے بہت بڑا پیغام اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ایک بڑا پیغام دیا گیا کہ آپ لوگ اپنے اندر سٹرنٹھ کریں کوپریشن اتحاد کریں تاکہ ترقی کے راستے کی طرف ملک کو مضبوطی کی طرف لے کے جائیں دوسرے مانو میں یہ جو آپ نے سرکس لگائی ہو یہ نہ لگائیں اب پی ڈی ایم کو بڑا سانسا میسیج تھا کہ آپ بندے دے پتر منجو اب یہ دیکھیں یہ پیغام کیوں اس طرح دیا جاتا ہے اور ان نیوٹرل فورسس کو بھی ایک بڑا خاص پیغام تھا کہ دیکھیں آپ نے مل کر کام کر کے درمیانی راستہ نکالنا لڑائی جھگڑا نہیں کرنا دونوں اطراف سے آپ نیوٹرل رہے بے شک نیوٹرل رہے لیکن ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان کی پولیسی بڑی واضح ہے چین کے بارے بڑی واضح بہت سے انٹرویوز میں بڑا کلیر کٹ انہوں نے کہا کہ تھک تھن جو مشکل پریشانی تکلیف میں ہمیشہ چین کو عزمائی کام آیا صاف انہوں نے بتا دیا انہوں نے ساتھ اپنے جو سی پیک کا کام ہے اس پہ بھی بڑی کھلکے بات کی کہ پاکستان کو پیغام دیا کہ دیکھیں سی پیک کے منصوبے چلتے رہیں گے آپ ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہیں بس چینہ پاکستان جو اکنومک کوریڈور ہے سی پیک اس پہ انہوں نے کہا کہ ہائی کولٹی اور ہماری جو کمیٹمنٹ ہے ان تمام منصوبوں کو مکمل کرنے کی اسے ہم مزید بڑھانے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بحول کی یا بات کی جس پہ عمران خان بھی کرتے ہیں غربت کا خاتمہ بہت بڑا اور سب سے بڑا صحت آپ کو بتا ہے صحت کارڈ اس کی ایک بڑی مثال ہے جو پاکستان نے لانچ کیا ہوئے پہلے سے کہا چین پاکستان کو ڈیولپنگ انڈسٹریز کی طرح ان کی کومرس میں ان کی زراعت میں ان تمام چیزوں میں ایک بڑی بیلنس قسم کی خود مختار ریاست کے طور پر پاکستان کو دیکھنا چاہتا ہے اب یہ آپ الفاظ پر غور کیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جو پاکستان میں آپ کو پتا ہے مسائل ہیں کون سے جس میں آپ کو پتا ہے کہ داسو ڈیم کا مسئلہ ہوا تھا اس میں براہراس چین پر حملہ تھا بلوچستان میں بہت سارے سے واقعات ہوئے تو کہا مل کے ہمیں سیکیورٹی ٹائٹ کرنے جو مطلب اندرونی آپ کے دشمن ہیں انہیں ڈھونڈے ہیں ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اندرونی دشمن ڈھونڈے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ پاکستان کو اپنی لاو انفورسمنٹ اور اپنی سیکیورٹی کی کپیسٹی کو بڑھانا ہے اب یہ پیغامات جیوڈیشری کے لئے عدلیہ کے لئے کہ ایسے فیصلے نہ دیں کہ لوگ پکڑ کے لائیں آپ کے سامنے اور آپ انہیں چھوڑ دیں کیونکہ جب آپ انہیں چھوڑتے ہیں تو پھر وہ اے پی ایس اس طرح کے جو واقعات سامنے آتے ہیں اور اس سے بعد آخری جو بڑی امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ ہم چین پاکستان کو کسی صورت میں کسی کے سامنے بلی نہیں ہونے دے گا مطلب جو فیٹ اف میں ہمارے صد کیا ہو رہا ہے پابندیوں کی دھمکیاں پاور پولٹیکس پریشر ٹیکٹیکس دباؤ ڈالنا کہ پاکستان کو کسی طرح دیوار کسی لگا جائے ہر روز بیان دے دنے اس طرح کے انہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ ایشیوز جو اسے یکرین افغانستان ہوگا وہاں تو آپ کو پتا ہے چین کی انٹرنیشنل پولیسی جو ہے وہ بلکل پاکستان کی طرح ہے اب دیکھیں اصل معاملہ دو بڑے ہاتھیوں کا ہے امریکہ اور چین دونوں جہاں جہاں ان کا ہاتھ پڑتا ہے وہ وہاں اپنا اثر اور سو دکھاتے ہیں چین کو ابھی تک یہ جو پولٹیکس ہے لوکل پولٹیکس وہ گلوبل پولٹیکس پہ اس طرح کے پلیئر نہیں ہے جس طرح امریکہ ستر سال سے پاکستان کی پولٹیکس کو منیج کرتا رہا چین لیکن آپ کو پتا ہے کامیابی کے لیے بھوکا ہے کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ اور وہ اگلے ستر سال دیکھ رہے ہیں وہ پچھلے ستر سال نہیں دیکھتی اب اسی لیے چین جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ برکو کھل کر آگے انہوں نے اسی لیے دیکھے پاکستان نے جب دیموکریسی سمیٹ میں امریکہ کا انکار کیا تھا وہ بہت بڑی کال تھی پاکستان کی طرح سے اور چین کے کہنے پہ دی پھر اپسولوٹی ناٹ کا معاملہ پھر ان کو سپیس نہ دینی پھر اپنی انڈیپنڈنٹ فورن پولیسی کا جگہ جگہ اعلان کرنا اور یہ کہنا کہ ہم چین کے ساتھ ہیں ہم کیونکہ دوست بدل سکتے ہیں ہم سائے نہیں بدل سکتے اب دیکھیں دنیا بھر میں وانگ لی کو بلانے کے لیے جو فورن منسٹر ہیں ہندوستان کی پوری کوشش ہے آجائے کسی طرح نیپال میں وہ جا رہے ہیں پاکستان کے دورے کے بعد ہندوستان کی کوشش ہے کسی طرح یہاں بھی آجائے سارے معاملات ختم ہو جائیں وہ سب کچھ بھولنے کو تیار ہیں لڈاکھ بڈاکھ سب کچھ کہتے ہیں سائیڈ پہ کر دیں گے یہ دراجیں بس سارے معاملات سی دے کر دیں انہیں یہ بھی بھول جائے گا کہ وہ قوارڈ کا حصہ بھی ہیں لیکن وہ نہیں جا رہے وہ وہ پاکستان میں اپنے سارے مفادات دیکھتے ہیں یہاں ابھی جو سیچویشن اس وقت بن چکی ہے دنیا ساری کی نظریں پاکستان پہ ہیں اخبارات میں دیکھیں انٹرنیشنل اخبارات میں خاص طور پر یہ لوگ سب کے سب لکھ رہے ہیں کہ جی عمران خان بالکل جا رہے ہیں عمران خان چلے گئے ہیں کیونکہ انہیں نظر آتا ہے کہ یہ جو عمران خان بار بار اپنی جو فورن پالیسی کی بات کرتے ہیں ابھی دیکھیں بہت سارے لوگوں نے کہا اور خاص طور پر افسوس ہوتا ہے ان حکومتوں کی طرف سے جنہوں نے پانچ سال وزیر خارجے ہی نہیں رکھا آپ اندازہ کر سکتے ہیں وزیر خارجے ہی نہیں ہے آپ کا اب یہاں پر ستاون ممالک ایک چھت تلے اسلامی دنیا میں چین کی انٹری یہ کوئی چھوٹی باتیں یہ سمجھنے والوں کے لیے جو جانتے ہیں ان چیزوں کو کہ وہ کتنا بڑا اور بڑا پیچیدہ معاملہ تھا ان تمام ممالک میں اس طرح انہیں اکٹھا کرنا اور پھر چین کو وہاں بلا لینا پہلے بھی OIC کی کانفرنسز ہوتی نہیں تمام میڈلیز کے آپ کو پتا ہے بڑے بڑے ملک ہے سعودی ریبیا ہے UAE ہے ان لوگوں نے یہ کبھی کوشش نہیں کی لیکن جس طرح پاکستان نے چین کو اس بلوک میں انٹر کیا ہے اب چین کی پوری کوشش ہے کہ یہ ستاون ممالک آپ کو پتا ہے تیل کی دولت سے مالہ مال ہے ان کے پیسے جو وہاں بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں دنیا کے بائر ویسٹ میں وہ اگر چین ان کے ساتھ مل جاتا ہے تو یہ عادی دنیا تو ویسی فتح ہوگی بغیر کچھ کیے اسی لئے ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ جو فورن پالیسی ہے اس میں پاکستان کو ساتھ رکھا جائے پاکستان نے ہوسٹ کیا چین کو بلائیا چین کو ان کے سامنے تھرو کر دیا اب چین چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں وہ معاملات خراب نہ ہو ہماری جو لانگ ٹرم پارٹنرشپ ہے اگلے ستر سال گی وہ بھی اسی طرح چلتی ہے دیکھیں پائٹیز بھی بدلتی ہیں حکومتیں بھی بدلتی ہیں اگلے تیس سال بعد ہم میں سے شاید کوئی بھی نہ زندہ ہو لیکن جس طرح کے حالات ہیں چین یہ سوچتا ہے کہ پاکستان ایک بہت سٹرونگ ان کا علاہ ہے ابھی جو حالات بنے ہوئے ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ابھی سپریم گورڈ کا فیصلہ پھر یہ عدم اعتماد کا معاملہ پھر اس کے علاوہ پاکستان میں کوشش کی جاتی ہے ہر طرح انسٹیبلٹی آجائے خاص طور پر یہ چوبیس سے ستائیس کی تاریخی ہیں تین اب سپیکر نے دیکھیں اعلان کی ہے کہ پچس مارچ کو یہ تاریخیت میں اعتماد ہے اس سے پہلے ستائیس کو اتنا بڑا شو ہے سارا اسلام آباد میں ہو رہے ہیں اب یہ معاملات ساری دنیا دیکھ رہی ہے اب دنیا کی کوشش یہی ہے کہ کسی طرح جو مولانا صاحب یا زرداری صاحب یا شریف صاحب چاہتے ہیں ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی طرح ہم مغرب کے اس طرف چلے جائیں اور چین کو ہم جس طرح ایک پہلے اتنا ہمالیاں سے اوچھی ایک دوسرے پوچھ کے بتاتے تھے وہ معاملات چلتے رہیں لیکن یہاں پر پالیسی بڑی صاف ستری آپ کو ایک سائیڈ پہ کھڑا ہونا ہے ایک بلوک کا حصہ بننا آپ کی مجبوری ہے جس طرح کہ آپ کے خطے کے حالات ہیں دنیا کے حالات ہیں آپ کے سامنے ایسے میں پاکستان کی یہ خارجہ پالیسی کہ جس میں دوسری مرتبہ OIC کروانا اور پھر اس میں جو دوسرے ممالک آرہے ہیں دیکھیں جب OIC اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر صرف یہ دو ممالک وہاں پہ سارے ممالک جو ملتے ہیں اس طرح کی کانفرنسز کی سائیڈ لائن پہ بائی لیٹرال ٹریڈ آپ کی انویسمنٹ آپ کی کونیکٹیوٹی آپ کی جو ملک کے اندر جو کمیونکیشن سے لے کر ہر قسم کے معاہدے ہوتے ہیں تو جو کچھ ہے امران حان کی حکومت ابھی یہ کر چکی ہے ان دو بڑی کانفرنسز میں وہ پاکستان سے اگلے دس سال بھی نہ کر سکتا آپ ایک ایک ملکہ بھی اگر چکر لگاتے رہے فیملی کو لے کے بھی جاتے رہے جس طرح جاتے رہے پہلے تو آپ یہ سارا معاملہ دس سال میں بھی نہیں کر سکتے جو ان دو بڑی کانفرنسز میں پاکستان نے اچیف کی ہے اس کے علاوہ جو ٹریڈ کے معاملات شروع ہوئے تو یہ بہت بڑی پاکستان کے لیے اچیفمنٹ ہے پاکستانیوں کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اتنی بڑی اپرچونٹی آئی پاکستان دنیا کا سیف ترین ملک آپ کے سامنے ہے اتنی بڑی کانفرنس ہو رہی ہے اسٹریلیا کرکٹ کھیل رہی ہے سارے معاملات چلنے پولٹیکل اتنی زیادہ انسٹیبلیٹی کرنے کی کوشش کی اس کے باوجود الحمدللہ قائم دائم ہے اچھا اس کے علاوہ ایک بڑی اہم بات ان دنوں میں میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے اکاؤنٹس بنائے جا رہے ہیں جس پر پاک فوج کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان اکاؤنٹس کے اوپر جان بوچ کر وہ لوگ یا تو عمران خان کی تصویر لگاتے ہیں یا وہ تحریک انصاف کا کچھ لوگوں لگاتے ہیں تاکہ یہ لگے کہ یہ لوگ اب فوج کے خلاف ہو گئے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے ابھی ایف آئی اے نے چھاپے مارنے شروع کر دی ہیں تو جن جن لوگوں کا یہ پروگرام پہنچ رہے ہیں انہیں اپنی ذرا تھوڑی اکل پہ ہاتھ مار لیں پھر انہوں نے بعد میں جس طرح آپ کو یاد ہے کپڑے پھال کے باہر آ جائے دیکھیں جی ہمیں اٹھایا جا رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے تینے کوشش کرنی چاہیے اس طرح کی فضول حرکتیں نہ کریں اس طرح خامخا جو ہے وہ ایک اپنے ادارے کے خلاف آپ نے کسی شخصیت کے خلاف اگر کوئی تنقید کرنی ہے سوبر کریں لیکن جب آپ ادارے کے خلاف اس طرح بات کرتے ہیں تو پھر ادارہ بھی حرکت کرتا ہے تو اس لئے میرا یہ میسیج سب لوگوں کو ہے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اپنے دوستوں کو بھی سمجھائیں ابھی بہت سارے لوگوں کو پچھلے دن افعین اٹھا ہے تو اس لئے اکل کے ہاتھ ماریں تنقید کریں اخلاق کے دائرے میں کریں اپنی بات ضرور کریں لیکن اس طرح گالی گلوچ اور یہ جو آپ نے ہڑ بھونگ بچائی ہوئی ہے اسے بند کریں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازہ ہیں اللہ حافظ